بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان ملک شاہد تاریخ آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی چینل ناظرین آج مسلم لگ نون کے لئے ایک بڑی خوش خبری کی بات یہ ایک ہے کہ سابق سبائی وزیر چودری محمد ریاض جن کا تعلق تحصیل گجر خان سے ہے اور وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی ہیں جبکہ آج عدالت نے ان کو بائزت طور پر بڑی کر دیا سوالے سے تفصیلی گفتکو میں آپ کے ساتھ کروں گا اور یہ کیس کب بنایا گیا ان کے اوپر ناظرین سب سے پہلے خاص بات میں آپ کو یہ پتاتا چلوں کہ چودری محمد ریاض صاحب کا جو تعلق ہے وہ تحصیل گجر خان سے ہے آج سے بیس سال قبل مشرف دولے حکومت میں چودری محمد ریاض صاحب کے اوپر ایک کیس بنایا گیا اس کیس کا مقصد صرف اسیب یہ تھا کہ وہ آمدل سے زائد اساسجاد کا کیس تھا ناظرین آمدل سے زائد اساسجاد کا جو کیس وہ بیس سال تک عدالتوں کے اندر چلتا رہا اور اب مجودہ گورنمنٹ عمران خان صاحب کے دورے حکومت میں آج سے پانچ ماہ قبل اتصاب عدالت نے چودری محمد ریاض صاحب کی کیس کے اوپر آمدل سے زائد اساسجاد کی کیس کے اوپر فیصلہ سنایا اور فیصلہ کچھ اس طرح تھا کہ انہیں اتصاب عدالت کی جانب سے دس سال قید با مشکت اور جبکہ پانچ کروڑوں پہ جرمانے کی سزا سنائی تھی اور کمرہ عدالت کے اندر سے ہی چودری محمد ریاض صاحب کو گرفتار کیا گیا اور انہیں اڈیالا جیل منتقل کر دیا جو کیس بیس سال تک چلتا رہا اس کا فیصلہ صرف اور صرف پانچ ماہ قبل ہوا اور دس سال قید کی سزا سنائی گئی چودری ریاض صاحب نے پانچ ماہ کی سزا جو ہیں وکاتی اڈیالا جیل کے اندر اور اب پنجاب ہائی کورٹ نے انہیں بائزت طور پر بری کر دیا ناظرین ان کے جو بائی ہیں چودری محمد خرشید زمان ان کا بھی سیاست میں بڑا گہرا تعلق ہے اور وہ گجر خان کے سابق امینے بھی رہ چکے ہیں اور سابق و فاقی و پارلیمانی سیکرٹری برائی دفاع بھی وہ اس ودے تک بھی رہ چکے ہیں انہوں نے اپنے بائی چودری محمد ریاض صاحب کا جو کیس تھا وہ بڑی احسن طریقے سے سارے انجام دیا اور انہوں نے مسلسل جو ہے وہ قانونی طریقہ کار اختیار کیے اور اب پنجاب ہائی کورٹ نے اتصاب عدالت کا جو فیصلہ تھا جو عمدن سزایت ساست جات کا وہ محتل کر کے چودری محمد ریاض صاحب کو فوری طور پر بائزت طور پر بڑی کرنے کا حکم سنا دیا ناظرین اب بھی ہماری کچھ دیر پہلے ان کے جو بائی ہیں مسلم لگنون کے سینئر انواع چودری محمد خرشید زمان صاحب سے میری ذرا ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی تو انہوں نے بقاعدہ تو پر مجھے اس سوالے سے گفتگو کی انہوں نے بتایا کہ پانچ ماہ چودری ریاض صاحب اڈیالا جیل کے اندر تقریبا پانچ ماہ وہ انہوں نے اپنی سزا جو ہے وہ کارٹی وہ بھی صرف اور صرف انتقامی سیاسی کاروائیاں ان کے اوپر کی گئی تھی اس کے باعث انہیں اڈیالا جیل کے اندر منقل کیا گیا اگر ان کے پاس کچھ ثبوت ہوتے تو وہ آج بھی وہ اپنے جو مجودہ گورنمنٹ تھی یا پھر جو اتصاب عدالت تھی نیب جو تھی وہ اپنے ثبوت پیش کر سکتی تھی لیکن ان کے پاس کچھ ثبوت نہ تھے اور اب جو ان کی رہائی کے حوالے سے انہوں نے ہمیں جو عام بات ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ روز جمعہ کو صبح دس بجے اڈیالا جیل سے انہیں رہا کر دیا جائے گا عدالت کے حکم کے مطابق اور تمام جو قانونی تقاضی ہیں وہ پورے کیا جائیں گے اور جمعہ کے روز دس بجے انہیں اڈیالا جیل سے منتقل کیا جائے گا اور خاص بات یہ ہے کہ بڑے اکشاندار کافلہ اس کافلے کے صورت میں ان کا پتقبال استقبال کیا جائے گا اور اس صورت میں انہیں اپنے زمان ہاؤس میں جو ہے وہ لیا جائے گا ناظرین جب ان کی گرفتاری ہوئی تب اس وقت جتنے بھی بڑے بڑے ان کے مسلمی قنون کے سیاسی رہنما یہاں تک کہ مریم نواز صاحبہ احسان اکبال شاید حاکان عباسی اور دیگر جو بڑے سیاسی رہنما ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر زمان فیملی کے ساتھ انہوں نے ظہرِ حمدردی کی اور اب جب ان کی رہائی کے حوالے سے اپ ڈیٹ جب سامنے آئی تو مسلم لیگ نون کے جو حلقے تھے خاص طور گجر خان کے اندر ایک خوشی کی لہت دور کی تمام مسلم لیگ نون کے رہنماوں کے اندر اور بڑا جشن کا سماغ ہے اس وقت زمان ہاؤس میں اور بڑی جو ہے وہ لوگوں کی مبارکباد انہیں دی جا رہے ہیں اور چودری محمد خرشی زمان نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ بڑی بڑی جتنے بھی مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت تھی ان کی جانب سے بھی مبارکباد جو ہے وہ دی جا رہے گی ہے ٹیلی فون آ رہے ہیں وہ مبارکباد جو ہے وہ دی جا رہے ہیں ناظرین یہ تھی اہام اپ ڈیٹ اور اس حوالے سے ایک ساتھ ساتھ یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سیاست کے اندر انتقامی کاروائیاں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں اور جتنی بھی جماعتیں آتی ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جو مخالف جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کو ڈی گریٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ان کے اوپر انتقامی کیس منگرڈ کیس دھنا کر انتقامی کاروائیاں کرتے رہتے ہیں اسی طرح جس طرح آج محمد ریاض صاحب کے اوپر انتقامی کاروائیاں کی گئی اور انہیں عامدہ سے زیادہ ساتھ جات کے لیے کہ کیس میں دس سال کی قید سنائی گی پانچ ماہ کے انہوں نے سزا کٹی اور انہیں بائزت طور پر بڑی کر دیا گیا اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہ سیاست کا ایک حصہ ہے سیاست کو میرے خیال میں سیاست ہی اگر رکھا جائے تو بہترین ایک فارم ہے لیکن اس کے اندر یہ جو انتقامی کاروائیاں ہوتی یہ بھی سیاست کا حصہ ہوتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بندے کو گرفتار کا لیا گیا یقیناً وہ کرپٹ ہے یا اگر چودری ریاست صاحب میرے خیال میں اگر کرپٹ ہوتے تو یقیناً عدالت کی جانب سے انہیں آج بائزت طور پر بڑی نہ کیا جاتا ناظرین جب کہ اگر ہم براڈ شیٹ کی بات کریں تو براڈ شیٹ مسلم لگنون کے جو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں ان کے اوپر یہ کیس بنائے گیا تھا کہ انہوں نے کرپشن کی حالانکہ براڈ شیٹ کی صورتحال یہ ہے کہ براڈ شیٹ کو ہی باری اربوں روپے جرمانہ نواز شریف کو ادا کرنا پڑ گیا انہوں نے نواز شریف کو وہ رقم ادا کر دی کیونکہ براڈ شیٹ پر ہرجانے کا دعویٰ کا دیا گیا تھا اور وہ پروف دینے میں مکمل طور پر نقام ہو چکے ناظرین یہ ایک اہم اپ ڈیٹسی مسلم لگنون کے لیے اور مسلم لگنون کے جو تحصیل گجر خان کے اندر جو رینماں ہیں جو کارکنان ہیں ان کے اندر خوشی کلیر دورگی جشر کا سماعہ سوشل میڈیا پر مبارک بات کا سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری کے یہ ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی اور بڑی عام امپورٹن اور بریکنگ نیوز تھی جو انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ سے اگزارش یہ ہے ہمارے اس پی نیو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیا کر تک کہ ہر آنے والی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک بہت آنی پہنچ سکے اجازت دیجئے کہ اپنے مزمان ملک شاہز ابتاری کو اللہ حافظ